اگلا باب باب الحدی حدی کا معنی قربانی حدی سے مراد وہ قربانی ہے جو بلد حرام مکہ مکرمہ میں زبا کی جائے ایک عام قربانی اپنے شہر میں اپنے گھر میں اپنے ملک میں آپ زبا کرتے ہیں اس کو اضحیہ بولتے ہیں جس کی جمع اضحی اور ایک خاص قربانی جو بیت اللہ میں یعنی حرم میں زبا کی جائے جس کو حدی بولتے ہیں ہا دال یا اس کی جمع ہدایہ یہ مخصوص قربانی ہے جو بلد حرام مکہ مکرمہ میں زبا کی جاتی اور اس کی تین قسمیں اس قربانی کی دو قسمیں واجب ہیں اور ایک مسنون یا مستحب ہیں یعنی بلد حرام میں مکہ مکرمہ میں زبا ہونے والی قربانیاں تین دو واجب اور ایک مستحب واجب کون کونسی ہیں واجب وہ ہے جو آپ کے حج کے مناسق کی قربانی حج اثنتوں کی قربانی یہ حج قران کی قربانی جس کا احوال آپ نے پڑھ دیا یہ قربانی واجب ہے یہ حرم میں ہی ہوگی حدود حرم میں یہ حدی ہے حدی کہلاتی دوسری قربانی جو واجب ہے وہ ہے جو کسی محضور کے ارتکاب پر کیج ہے آپ نے کسی شرحی حج کے واجب کی خلاف وردی کر دی جان بوجھ کے بال جو ہے وہ نوچ ڈالا یا ناخن کار لیا جانتے بوجھتے ہوئے یا دانتے بوجھتے ہوئے آپ نے مقاق سے تجابت اختیار کر لیا احرام نہیں باندھا تو اس میں قربانی آپ کو دینی پڑے گی یہ قربانی واجب ہے اور یہ بھی حدود حرم میں ہوگی تو یہ دو قربانی واجب ہیں حدی تیسری قربانی مستحق اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہر میں موجود ہیں ہندوستان میں پاکستان میں یا جہاں بھی اور آپ کا کوئی دوست حج کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ قربانی دے دیں کہ آپ جا رہے ہیں میری طرح یہ قربانی جا کر حرم میں کرنا حضور سواب کے لئے اللہ کے پیارے بغمبر نے یہ قربانی کی ہے سنوز الحج قعوبق صدیق رضی العنہ حج کیلئے کہے تو آپ نے قربانی اپنی ان کو دی تھی کہ تم جا رہے ہو میری قربانی ساتھ لے جاؤ اور جا کر حرم میں یہ قربانی زبا کرنا اس کا فائدہ کیا ہے اس کے دو فائدے ایک اللہ کا قرب حاصل کرنا کتنا عجر ایک تو قربانی زبا کرنا بائی سے سواب پھر قربانی کا حدود حرم میں زبا ہونا اور زیادہ عجر دوہرہ عجر اپنے علاقے میں آپ قربانی کریں گے اس کا عجر ہے مگر یہی قربانی ہے حدود حرم میں ہوگی اور زیادہ عجر اور تیسری چیز یہ ہے جو فقراء حرم ہے وہ اس کا گوشت کھائیں گے یہ بھی بائیت عجر ہے کہ حرم کے فقراء جو ہیں ان کی آپ کفالت کر رہے ہیں ان کو آپ کھلا رہے ہیں اور پھلا رہے ہیں اور پھر کچھ لوگ حرم میں ایسے ہوتے ہیں جو منقطع جل عبادت ہیں اپنے گھروں سے آ چکے اور ان کا کام بیت اللہ میں بیٹھنا نمازیں پڑھنا ذکر و اذکار کرنا وہ عبادت کے لئے منقطع ہیں تو اس قسم کی قربانی جب زبا ہوتی ہے تو ان کو بھی وہ گوشت تقسیم ہوتا ہے تو کئی اس کا فائدہ ہیں تو یہ حدی واجب تو نہیں ہے لیکن مسنون اور مستحب ضرور ہے تو حدی ایک مخصوص قربانی ہے جو حدود حرم میں ہوتی جو عام قربانی ہے اس کو حدی نہیں کہتے اس کو عضویہ کہتے ہیں عام قربانی اپنے علاقے میں ہم کرتے ہیں لیکن حدی ایک مخصوص عبادت ہے جو مخصوص قربانی جو حدود حرم میں کرنا ضروری ہے یہ پہلی حدیث عائشہ صدیقہ ردی نانہ کی روایت سے وہ کہتی ہے کہ فتلت قلائد حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اشعرہا وقلدہا میں نے نبی علیہ السلام کی قربانی جو حدی تھی جو آپ نے مکہ بھیجنے کے لیے تیار کی تھی اس کے قلادے کو میں نے بٹھ دیئے یعنی مرسی یا دھاگہ اس کو کئی دھاگے جمع کر کے اور ان کو میں نے بل دیئے تاکہ وہ گلے کا ہار بن جائے جانور کے گلے کا قلادہ بن جائے یہ قلادہ اس کا ماخص تخلید بھی ہے اور تخلید کا لغت عرب میں مانا یہ گلے کا جو جو قلادہ جو گلے کا ہار ہے جو گلے کا پٹہ ہے جانور کے گلے میں اسے قلادہ کہتے ہیں اسی سے لفظ تخلید بنا پہنے دیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی اس قربانی کے لیے قلادے کو بل دیئے اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے جس کو آپ نے مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا ابو باقی صدیق رضی اللہ عنہ نو حجری میں مکہ جا رہے تھے حج کے لیے آپ نے قربانی تیار کی انہیں دینے کے لیے اور اس کا قلادہ میں نے بنا اور اس کے گلے میں وہ قلادہ میں نے ڈالا جس کی حکمت آپ نے سن لی اس کی حکمت آپ نے سن لی کہ قلادہ ایک علامت تھی کہ یہ جانور قربانی کا جانور تاکہ راستے میں لوگ اس کو لوٹے نہ مکہ والے لوگ حج کے شاعر کی تعدیم کرتے تھے اس کی حفاظت کریں اور گم ہونے کی صورت میں وہ حاجی کو پہنچا دیں میں کہا اشعرہ وقلدہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس کا اشعار بھی کیا اور قلادہ بھی کیا قلادہ یعنی ہار پہنانا اور اس جانور کا اشعار بھی کیا اونٹ کا اشعار سے کیا مراد ہے اشعار سے مراد یہ ہے وہ قلادہ ٹوٹ بھی سکتا ہے گر بھی سکتا ہے کھل سکتا ہے اشعار اونٹ کی کوہان پر تھوڑا زخم لگا دیں زیادہ کہہ رہا نہیں تھوڑا زخم لگا دیں تاکہ یہ زخم قائم رہے اور اگر قلادہ نہ ہو تو کم از کم زخم سے لوگ پہچان لیں کہ یہ قربانی کا جانور تو یہ بات عرب میں معروف تھے کہ قربانی کی جانور کے دو علامتیں ہوں گی جہ گلے کا قلادہ یا کوہان پر زخم تو یہ زخم لگاتے یا قلادہ یہ دونوں علامتیں قائم کر لیتے تو نبی علیہ السلام کا یہ جانور جو قربانی کا آپ نے بھیجنا تھا اس کا آپ نے اشعار بھی کیا اور قلادہ بھی پہنائے یعنی کوہان پر زخم بھی لگایا اور گلے میں قلادہ بھی ڈالا آپ کی سنت ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ امام بہنیفہ رحمہ اللہ اشعار کو مسلح کہتے ہیں اشعار مسلح ہے ناجائز نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارا حسنِ ذنہ یہ ہے کہ امام بہنیفہ رحمہ اللہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی تب انہوں نے اشعار کو مسلح کہا مگر جیدہ تعجب ان لوگوں پر جن کو حدیث پہنچ گئی بخاری موجود ہے مسلم موجود ہے مگر حدیث کو نہیں مانتے اپنے امام کے قول ہی کو مانتے پھر یہ کیا معاملہ ہے بڑا خطرناک نہیں اللہ عرض کے رسول کی بات کو مقدم کرنے کی سزا آپ جانتے ہیں بہت سزائیں ہیں ایک سزا یہ بھی ہے کہ انتحبت آمالکم وانتم لاتا شعرون کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو اور تمہارے سارے عمال برباد ہو جائیں سب نیکیاں برباد ہو یہ سزا تو اسے بھی مل سکتی ہے جس کی آواز اللہ کے بغمبر کی آواز سے اونچی ہو جائے یہ سزا اس کو بھی مل سکتی ہے جو دور سے بلند آواز سے اللہ کے بغمبر کو نام لے کر پکارے یہ سزا اسے بھی مل سکتی ہے جو اللہ کے بغمبر کی بات سے پہلے اپنی بات کہہ دے تو اس شخص کی سزا کیا ہوگی جس کے سامنے اللہ کے بغمبر کی بات آ جائے اور وہ نہ مانے اپنی بات چلائے کسی اور کی بات کو چلائے امام حنیفہ کے پاتھ عذر ہوگا انہیں حدیث نہیں پہنچے ان کا فرمان ہے اذا صححل حدیث وہ مدہبی کہ صحیح حدیث آ جائے سمجھے کہ وہ میرا مدہب ہے پھر میرا قول چھوڑ دو مجال ہے چھوڑے امام صاحب فرما رہے صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مدہب ہے اگر میرا قول اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو اور سمجھ لو کہ صحیح حدیث ہی میرا مدہب لیکن نہیں وہ ایک عالم کا کہنا ہے کہ جو امام کی تقلید کرنے والے ہیں نہ انہیں اللہ کی مانی نہ رسول کی نہ اپنے امام کی اللہ کی کیوں نہیں مانی اللہ فرما رہا ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ کی طاعت کرو اور اللہ کی رسول کی طاعت کرو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے امام کی کریں رسول کی بھی نہیں مانی رسول اللہ کے حکم سے فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کرلو کہتے ہیں نہیں امام کی اتباع کریں امام کی بھی نہیں مانی امام نے کیا کہا اذا صححل حدیث ہو مدہبی کہ صحیح حدیث آج ہے وہی میرا مدہب اس کو قبول کرلو میرے قول کو چھوڑ دو بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ جس شخص کو میرے کسی قول کی دلیل معلوم نہ ہو اس پر یہ حرام ہے کہ میرے قول کو بیان کرے وہ تو بری وزمہ ہو گئے تو اشعار ثابت ہے کتاب و سنت سے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اشعار کیا تو فرمایا کہ آپ نے جانور تیار کیا قربانی کا مکہ بھیجنے کے لئے قلادہ پہنایا اشعار کیا ثم باعث بہیل للبیت اور اس کو اللہ کے گھر میں بھیج دیا وہ پک صدیق کے ساتھ نوہ ہجری میں وہ اخامل مدینہ اور آپ مدینہ میں ٹھہرے رہے یعنی جانور بھیج دیا قربانی کا خود آپ مدینہ میں مقیم تھے اور آگے کیا فرمایا فما حروم علیہ شیعن کانالہ حلن اور جانور بھیجنے کے بعد جو چیز آپ پر حلال تھی وہ حرام نہیں ہوئی یعنی احرام کی پابندیاں آپ پر آئید نہیں ہوئے آپ نے صرف جانور بھیجا خود نہیں کہا احرام باندھ کر کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص جانور بھیجے پابندیاں آئید ہو جاتے ہیں وہ بال نہ کٹوائے ناخو نہ کٹوائے اور وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے حتیٰ کہ وہ جانور زبا ہو جائے دست الحج کو زبا ہو جائے پھر وہ ان پابندیوں سے آداد ہوگا لیکن فرمایا کہ نہیں جانور آپ نے بھیجا ہے لیکن احرام کی پابندیاں اہاں پر نہیں تھی آپ حلال ہی تھے تو جو لوگ اس فکر کے حامل ہیں کہ ایسے شخص پر احرام کی پابندیاں لاغو ہوتی ہیں